موگلہ سے خواست جانے والی سڑک پر چند مہا قبل تعمیر کیے گئے پٹی نالا پل کو آج دریائی پانی کے بیچ ڈوبا دیکھ مقامی لوگوں نے کافی تشویش کا اظہار کیا ان لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ پل چند مہا قبل تعمیر کیا گیا ہے مگر کچھ اس طرح سے کہ آج یہ سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے سابقہ ایم ایل اے درحال و کابینہ میں وزیر رہ چکے چودری زلیفکار علی نے بھی اس پل کے سیلاب میں ڈوبے ہونے کی ایک ویڈیو کو ٹویٹر پر شیئر کیا اور یہ الزام آئید کیا کہ پل کو تعمیر کرنے میں کچھ لاپرواہی برتی گئی جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج کچھ ماہ قبل تعمیر شدہ یہ پل پانی میں ڈوبا ہوا ہے یہ جناب فلڈ کی حالت پٹی نالا خطرے کے نشان سے اوپر جا رہا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اس پولی کی جو ہائٹ ہے وہ بارہ فٹ سے اوپر ہے لیکن دریا اس کے اوپر سے جا رہا ہے یہ دنیا آ رہی ہے دیکھنے کے لیے دریا کا نظارہ ان سے پوچھتے ہیں کیا حالات ہیں عمران صاحب ہم ہم بتائیں گے